ہلو دوستو نمشکار آداب سسریع کال سبھی کو جی ایس سنوکر میں آپ کا حردک سواگتہ اور اپنیدن کرتے ہیں اچھ ہم بات کریں گے انائی ایسٹیلیٹ کو لیکن بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے جیسا کہ آپ کو بتا دیں انائی ایسٹیلیٹ برسیس بی ایڈ سب سے بڑی سنوائی ہونے والی ہے اور اس سنوائی سے انائی ایسٹیلیٹ کے ساتھ بی ایڈ والوں کو امید ہے کہ کیا بی ایڈ پرائیمری میں سامل ہوگا اس کیس کو لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں سپریم کورٹ میں سب سے بڑا کیس ہے اور اس میں اس سے بیدیارتی چاہے بی ایڈ کے ہو یا انائی ایسٹیلیٹ کے ایک ساتھ اس میں کہیں 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 انائی ایسٹیلیٹ کبھی بہت پچھ اس میں سننے جانے گا اور اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کیا کہ کیا ہونے والا ہے چلی آپ کو پہلے دیکھ لیتے کیس کیا تھا اور اس میں کیا ہونے والا ہے ڈائری نمبر 396 دیکھیں گے 3986 اول 2024 جے بیر سنگھ برسس یونین آف انڈیا ڈائری نمبر آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فیڈ بائی پچیس ایک دوہجار چوبیس کو جو سیکسن دس میں سنا جانا ہے اس لپی نمبر آپ دیکھیں گے بیریفائیڈ ہے چار چار دوہجار چوبیس کو چار مارچ چار اپریل کو یہ دوہجار چوبیس کو یہ بیریفائیڈ ہوا ہے अब اس کی سنوائی آپ دیکھیں گے آٹھ چار دوہجار چوبیس کو کہنے کا مطلب ہے آٹھ اپریل کو اس کی سنوائی ہونی ہے آنریبول جسٹس بی آر گوائی اور آنریبول جسٹس سندیب مہتا کے بینچ میں پینڈنگ تھا ہی آرینگ موشن میں تھا بات لیکن اب اس کی سنوائی لگ چکی ہے آٹھ اپریل کو اس کی سنوائی ہے تو آٹھ اپریل کے سنوائی سے اب آپ پتہ پوچھیں گے کہ سر اس میں بی اٹ اور ایس ڈیلیٹ کیسے سمبھن دیتا اگر وی اٹ کے پچھ میں جاتا ہے بھئی بی اٹ کیا آپ دیکھے گے بی اٹ کو بھی پی اٹ سے باہر کر دیا گیا یہ وہی کیس ہے جو اترا کھند کا hey آپ دیکھیں گے اترا کھند کی embrace میں یہی تھا بھی اور ایس ڈیلیٹ کے کیس تھا اب اب مددہ یہ بن گیا ہے کہ اگر بی اٹ باہر ہوتا ہے اس کا مطلب ایس ڈیلیٹ اندر ہو جائے گا ایس ڈیلیٹ کو سامل کیا جائے گا تو اگر یہ ایک جگہ ہے نائیس ٹیلیٹ سامل ہوتا ہے تو آگے آنے والی بھرتیوں میں بھی سامل ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزوں پر لے کے اب اس کا کل سنوائی ہے کل کی سنوائی میں ساری چیزیں کلیر کلیریفائی ہو جائیں گی اور اسے بی ایٹ بھی دیار چھوک بہت ساری امید ہے کہ اگر بی ایٹ کے پچھے میں فیصلہ آتا ہے لیکن بی ایٹ کے پچھے میں آپ نے دیکھا ہوگا چھتیسگر ہائی کورٹ میں بی ایٹ والوں کو ساپ ساپ منا کر دیا گیا ہے کہ ان کو نوکری سے بھی پی ایٹ سے کیونکہ سپریم کورٹ کا جزمنٹ آیا ہے تو بی ایٹ والوں کے ساتھ بھی وہی ہے لیکن بی ایٹ کے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ایٹ میں یوگ نہیں ہے لیکن انہیس ڈیلیٹ نے کہا کہ انہوں نے انٹرین ٹیچر تھے ان کو آیوگ مانا گیا ان کے ڈگری کو ہی invalid کیا ہے لیکن اب کیس پیچیتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اگر یہ آٹھ تاریخ اس کے سنوائی ہوتی ہے تو چاہید بی ایٹ یا نا یہ سٹیلیٹ کے لیے بہت بڑا کیس سابیت ہو سکتا ہے دوسری چیزیں اس میں آپ کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو کیل ہیں یا جو جج ہیں ان کی بینچ میں سنا جانا آنربت جیسٹس بی آر گوئی کی بینچ میں اور جیسٹس سندیب مہتا کی بینچ میں اب ان کی بینچ میں کیا ہوگا کل آٹھ اپریل کو ہی ساری چیزیں کلیری ہو جائیں گی کہ کل بہت بڑا کیس کو سنوائیں آپ دیکھیں گے اس میں اتراکھنڈ کہ بی ایٹ کو سامل کرنے یہ ہے تو بی ایٹ کے سینئر ایڈوکیٹ نے اپنی پسند دیتا بینچ میں لگایا گیا کیس ہے یہ کیس اتراکھنڈ اینائیش ڈیلیٹ کا تھا جس میں ان کے دوارہ بی ایٹ کو راجستان کے ترج پر ہائی کورٹ سے باہر کر دیا گیا تھا سمجھ رہے نا ان کو بھی راجستان کے ترج پر بدیارتی کو امید ہی کہیں نہ کہیں اگر انہائیش ڈیلیٹ سامل ہوتا ہے آنے والی بھارتیوں میں بھی انہائیش ڈیلیٹ سامل ہوگا تو بدیارتی کو امید بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اب سرکار سے بھی تھوڑا سو امید ہے کہ گجٹ کا پرکاسن کر دے تو انہائیش ڈیلیٹ اپنے آپ میں ہی بائلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر اگر بی ایٹ کی بات کرے تو بی ایٹ آلریڈی سپریم کورٹ سے جزمنٹ آتا ہے کہ وہ یہ پی آرٹی میں ایلیزبل نہیں ہے کیونکہ اگر وہ قوالیٹی آف ایڈیوکیشن کی بات کریں یا پھر رائٹ ٹو فنڈمنٹل ایڈیوکیشن کی بات کریں تو اس میں ساب ساب لکھا کے دیکھیں گے آٹھ اپریل کو سموار کو سپریم کورٹ میں ماننی بی آر گوائی کی بینچ میں کیس سنا جانا ہے جس میں کیس کے لئے پسند دیتا ہے اگر کیس ڈسمیس ہوتا ہے تب بھی ہمیں پھائیدہ ہوگا اور نوٹس ہوتا ہے کہنے کے مطلب ہے اگر کیس ڈسمیس اگر کیس بی ایٹ کیس ہے اگر کیس ڈسمیس ہوتا ہے اگر کیس میں نوٹس جو کچھ بھی ہوگا تو کہنے کہیں ایس ڈیلیٹ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اسے ایس ڈیلیٹ کا ہی کیس تھا اس میں ایک پچھ نہ دیکھیں دوسرا پچھ بھی ہے کیبیٹ لگانے سے ہائی کوٹن کے ننی تال کے کیس میں نائی ایس نے کیا کہ اسی آدیس کو چیلنج کیا گیا ہے اب اگر گوئی صاحب بی ایڈ کی ہی سنیں گے تو نائی ایس کی بھی سننی پڑے گی کہنے کے مطلب ہے کہ اگر بی ایڈ کی بات کو سنا جائے گا تو نائی ایس ڈیلٹ کی بات سننی پڑے گی اگر بی ایڈ باہر ہے تو نائی ایس کا کیس چل رہا تو نائی ایس کیلئے چلے گا کہنے کے مطلب ہے کہ اگر بی ایڈ باہر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان آئی ایس ڈی لٹ کا پھر بھی کیس آگے چلے گا آپ دیکھیں گے اس چیز کو ساپ ساپ بیدیاتیوں نے اس طرح ٹوئٹ بھی کیا اس چیز کو اسپشٹ کیا وکیل صاحب نے بھی جو اس کے وکیل تھے انہوں نے اس چیز کو بھی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی من پسند بنچ لگایا ہے اب اس کیس کے کل کیس کی سنوائی ہے کیس کی سنوائی کے بعد اسپشٹ ہو جائے گی کہ آنے والی سبھی میں کیا ہوگا خبر یہی تھی اگر بیڈیو پسندہ چینل کو لائک کرے زیادہ زیادہ دوستوں میں سیئر کریں سچے بہترین پر ملک کے اپ ڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں